ہُوَ الَّذِي مَعَاتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہ اللہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم چار کاموں کا بیان يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِ حُزُورِ علیہ السلام ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُونَ اِنْكَتَابُ یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں وَالْحِکْمَ وَالْحِکْمَتِ کے باتیں سکھاتے ہیں وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِيْ وَالَعْلِ مُبِينَ وَا يَقِينًا اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے یہ ہے حضور کا بیسک میتھڈالوجی کا معاملہ بنیادی طریقہ کا یہ بات چار مرتبہ قرآن میں آئی ہے البقرہ کی آیت امریک سو انتیس ہے پھر البقرہ کی آیت ایک سو اکاون ہے پھر آل عمران کی آیت ایک سو چونسٹھ ہے اور اب یہ سور جمعہ کی آیت نمبر دو زیادہ تفصیل اس آیت کی اور سور صف کی آیت نمبر نو انقلاب والے ہیں ان دو آیات پر دو الگ الگ بڑے پیارے بیانات بلکہ تحریرِ دوکٹر سارم صاحب رحمت اللہ علیہ کی حضورِ نبی اکرم علیہ السلام کا مقصدِ بے عصد اس کتاب چہمی تفصیلات زیادہ ملیں گی البتہ حضور نے قرآن کے ذریعے تلاوت بھی کی اور قرآن میں جو حکمتِ بیان ہوئی ان کو واضح فرمایا حضور کی دعوت کا بنیادی ذریعہ تذکیہ کا بنیادی ذریعہ تربیت کا بنیادی ذریعہ قرآن اس قرآن سے اللہ والے حضور نے پروڈیوس کیے اس اللہ والوں کی اس جماعت نے اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہود کی آج ہم بھی چاہتے ہیں اس معاشرے میں واقعاتاً تبدیلی آغاز قرآن سے ہوگا اللہ ہمارا یہ محفل میں بیٹھنا قبول فرمائے بارال جو لوگ لائف دیکھ رہے ہیں ان کو اس وقت جاید اس وقت ایٹموسفیر کا اندازہ نہ ہو یہاں لوگ پسینی میں شرابور ہیں لیکن بیٹھے میں قرآن کی برکت ہے اللہ بیٹھنا قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اور اب ہم وہوں جنہیں اللہ قبول کرے اس معاشرے میں تبدیلی کے لئے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے قرآن کا پڑھنا پڑھانا قرآن کا سیکھنا سکھانا قرآن کے ذریعے ایمان کیا بھی آ رہی قرآن کے ذریعے اللہ والد کو ڈگوس قرآن کے ذریعے دعوت کو پھیلائے جائے قرآن کے ذریعے تربیت کی جائے پھر ایک معاشرے میں بڑی حلچل مچے گی تو انشاءاللہ واقعتاً تبدیلی بھی آئے گی